آپ پہلائیں گے جس کی سمجھ جائیں بھائی نے ایک بہت اچھا سوال کیا کہ سکول میں کیا ہم لڑکیوں سے دوستی کر سکتے ہیں کیا تو دیکھیں اسلام ایک ایسا دین ہے جو کسی بھی غیر محرم سے بات کرنے کی اور ملاقات کرنے کی اور دوستی کے ہم کو اجازت نہیں دیتا غیر محرم مطلب وہ عورت وہ عورت جس سے میرا نکاح ہو سکتا ہے وہ ہے غیر محرم جس سے نکاح نہیں ہوتا شادی نہیں ہوتی اس سے آپ بات بھی کر سکتے ہیں اسے دوستی بھی کر سکتے ہیں اس میں کون کو ناتا ہے ممی والدہ سگی بہنیں سگی نانی سگی دادی پڑھ نانی اور پڑھ دادی اسی طرح سگی بہن کی بچیاں بھانجیاں سگی بھائی کی بچیاں بھتیجیاں یہ آپ کے کون ہے محرم یہ محرم آتا ہے ان سے آپ دول سید رکھ سکتے ہیں فرنشپ رکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ جو عورتیں ہوں گی وہ غیر محرم ہو جائیں گے آپ کے لئے تو ظاہر سی بات ہے وہ آپ کہہ رہے لڑکیوں سے کیا فرنشپ کر سکتے ہیں سکول میں جو لڑکیاں ہیں وہ آپ کی محرمات ہیں گیا نہیں آپ کی سگی بہن ہے تو آپ بات کر سکتے ہیں اس سے سکول میں کوئی مسئلہ نہیں ٹھیک آپ کی سگی بھتیجی کبھی ہوتا چاچا اور بھتیجی ایک ساتھ پڑھ سکتے ایچ کے اعتبارے سے یہ بھی ہو سکتا لیکن اگر وہ آپ کی محرمات نہیں غیر محرم ہیں تو غیر محرم سے بات کرنا دوستی کرنا یا کسی بھی خدم سے خاموخہ کے تعلقات بنا ریلیشنشپ ڈیولمٹ کرنا اسلام میں حرام ہے حرام وہ چیز ہوتی جسے کرنے سے گناہ ملتا ہے اور اگر کوئی انسان اس سے توبہ نہ کرے تو وہ جہنم میں جائیں گا حرام وہ چیز ہوتی کیونکہ کبیرہ گناہ ہوتی تو لڑکیوں سے آپ لوگ دوستی نہیں کر سکتے آپ آپ سوچیں گے یہ کیا ہو گیا ان کے پاس آگے تو فس گیا پون آپ خاموشی مہتے اپنے کو معلوم نہیں تو اچھا رہتا ہے کچھ لوگ ایسا سوچتے معلوم ہو تو عمل کرنا پڑتا نہیں معلوم ہو تو بچ جاتے تو ایسا کوئی رول ہے کہ سیلیبس پڑے تو کوششن آئیں گا نہیں پڑے تو کوششن بھی نہیں آنے والا آپ کو سر دیکھو کرو مت کرو پکڑ تو ہو نہیں والی تو نون مہرم تو آپ کی مہرمات نہیں ہیں نو لڑکیاں لہٰذا نہ ان سے کسی بھی خسم کا ریلیشن نزدی کی اختیار نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ اس کے ultimate کیا ہے loss ہے بہت نقصانات کیسے نقصانات ہیں پڑھنا چھوڑ کر کیا ہوتا ہے friendship میں لگا ہوا ہے پھر ابھی age i college میں جانے کی تو college کی باہر بٹھا ہوا ہے ابھی age i post graduation کرنے کی تو گھر سے لے کے بھاگیا یا بھگا کے لالیا یہ ہوتا ہے نا چونکہ آپ اتنے دن friendship رکھیں گے آپ تو پانچ سات سال میں کچھ نہ کچھ تو ہوں گا اور میں question کرتا ہوں آپ لڑکا اور لڑکی کیوں friend نہیں بن سکتے غیر مہرم تو میں آپ سے question کرتا ہوں ایک طرف fire ہے اور دوسری طرف gun powder ہے بارود ہے یہ کتنے بھی اچھے سے ملے تو کیا ہوتا نہیں ہم تو friend ہو گئے friendship ہے صرف friendship کی حد تک ہے پھر مل رہے تو کیا ہوں گا یہ سات کبھی بھی اچھے سے رہ سکتے نہیں بلاسٹ ہی کرنے والے یہ یہ غصے میں ملو یا محبت میں ملو یا یوں ہی ملو کرنے کیا والے ultimate result is blast تو میں یہ کہوں گا آپ بولی نہیں سکتے just friend وہ blast وہ just friend ایک لڑکی ساتھ just friend ہو نہیں سکتے اس لیے کہ وہ کچھ نہ کچھ غلط رہا پہ راستہ جا کے ultimate end اس کا بہت غلط جگہ کھڑنے والا ہے تو میں کہوں گا بارود اور آنکھ کبھی بھی اچھے دوست نہیں ہو سکتے سوائے well condition well ordered well orchestrated system ہو گاڑی کے اندر پیٹرول کیا ہوتا جلتا جا کر لیکن بہت order میں ہوتا ہے combustion chamber بنانا پڑتا ہے ورنہ اگر زیادہ کم ہوگا پسٹن بھی گاڑی کا انجن توڑ کے نکل سکتا ہے اس میں ملوں آپ کیونکہ فیول اگر اس میں آلکول زیادہ ہوگا پیٹرول کے اندر تو وہ burst ہو سکتا ہے بہت تو کبھی بھی آگ یا بارود اگر condition میں نہ ہو اس کو control نہ کیا جا تو نقصان نہیں دیتے ہیں لہذا میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ان محرم سے friendship نہیں کرنا ہے girlfriend boyfriend relationship اسلام میں ایسا سچ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اس لئے کہ relationship سوائے نقصان کے فائدہ آج تک کسی کو بھی اس کا نہیں وہاں لوگ بہت تعریف کرتے بہت گل friends ہیں لیکن آخرت کے اتبار سے بہت مشکل ہو جاتی لوگ بہت وہ کرتے گی لیکن ultimately ایک sin آپ کر رہے ہیں مطلب بغیر سوچے سمجھے جب آپ age بڑھیں گی تو آپ اس کو sin سمجھیں گے نہیں پھر ایک age بڑھیں گی اور بہت سارے غلط relationship ہو جائیں گے اور آپ بہت پچھت آئیں گے بہت دل میں برا جانیں گے لیکن غلط ہوں اور جو بلتا نائے نہیں جس friend رہنے میں کیا جاتا یہ ہوتا اب میں تھوڑا سا ایک example دیتا ہوں میں just friend ہوں میں just friend ہوں کسی ایک لڑکی کا just friend اور آپ just friend میری بہن کے برداشت کروں گے آپ نائے جس فرین ہے اس میں گلت ہے آپ نائے دیفائن کر لوں گا لیکن کوئی دوسرا لڑکا میری بہن سے بھی جس فرین رہنا چاہ رہا 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 برداشت کریں گے آپ آپ کی فطرت خود گوائی دی رہی کہ نہیں یہ غلط ہے تو پھر میں کہوں گا وہ بھی غلط ہے اللہ کے رسول کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا اللہ کے رسول اسلام میں کوئی پورا پسند نیا تھا مسلمان لیکن ایک چیز دو میں کو عورتوں سے ریلیشنشپ ڈیولپ کرنے کا فرمیشن دے دو باقی سب اسلام عمل کروں تو اللہ کے رسول نے کہا بیٹھو کیا تم پسند کروں گے تمہارے خالہ کے ساتھ کوئی ریلیشن ڈیولپ کرے میں نہیں پسند کروں گا تو کوئی اور بھی پسند نہیں کریں اس کے خالہ کے ساتھ کیا تم پسند پسند ہاتھ پھر توڑ دیتا جہاں ملے وہاں رکھ دیتا پھوڑ دالتا کیوں تو پھر میں کیوں نہیں پرداشت کر رہا آپ کو جس فرنڈ اور میں کیسا امید کر رہا کہ وہ لڑکی بھائی نے میک پرداشت کرنا ہے جس فرنڈ آپ کا خود نیچر آپ کی اگینسٹ گواہی دے